بلائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلَّا آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم حمد و صلات کے بعد واجب و لے ترام معزیز سامین اکرام وقت قلیل ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے آج زلحج شریف کا جمعہ المبارک دوسرا جمعہ ہے اور پھر کل کا دن چھوڑ کے پرسوں عید الوضحہ کا مقدس اور بابرکت دن ہے جو کہ نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول انبیاء کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ یہ دن نصیب فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک میں بارشی سلسلہ جاری ہے اور طوفانی ریلے برساتی ریلے نکل رہے ہیں جسے کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں کل بھی بیس لوگوں کی شہادت کا کی اطلاع آئی تھی کہ مختلف علاقوں میں کہیں گھر گر گئے کہیں پر بارشی سلسلہ ریلے میں لوگ بہ گئے کسی کے اوپر دیوار گر گئے کوئی حادثے میں شہید ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی عید خوشیوں سے بھائے میرے عزیز ساتھیوں ایک سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وقت بھی قلیل ہے اور گفتبو بھی کچھ کرنی ہے لیکن ایک کشمتی کی بات یہ ہے کہ آج کا یہ مقدس دن سعودی عرب میں حج کا دن ہے سعودی عرب میں حج کا دن ہے اور کل وہاں پر عید ہے اگر آج حج کا دن ہے وہاں پر تو اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ حج اکبر بن رہا ہوگا جمعہ کا دن ہے دو ختمے ہیں یعنی حج اکبر ان خوش قسمت حجاج کو اللہ نے نصیب کیا جو کہ بیت اللہ شریف میں اور عرفات کے میدان میں موجود ہیں اور اس حج کے مقدس اور مبارک دن میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سجدہ ریز ہونے کے لئے تیار ہیں اور جمعہ المبارک ادا کرنے کے لئے آئے ہیں اور اسی دن ایک خوش رسکتی اور خوش مختی یہ ہے کہ کچھ غیر مسلم لوگ کلمہ پڑھنے کے لئے آئے ہیں سلام اللہ بڑی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اور اس نے پھر اپنی فیملی کو موٹیویٹ کیا اور سمجھاتے سمجھاتے اس بات تک آیا کہ آج الحمدللہ وہ اپنی فیملی سمیت آیا ہے اور ان کو بھی کلمہ پڑھائے گا آقے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اگر نماز کی تیاری کر رہے ہو اور کوئی بندہ آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لئے تو اس میں دیر مت کرو پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ اور اگر آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے روٹی کھا رہے ہو اور ایک بندہ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ کا حق ہے کہ اس کو جلدی سے کلمہ پڑھا کے دین اسلام میں داخل کرو اور اگر کسی کا جنازہ تیار ہے اور جنازے کو لے کے جا رہے ہیں حکم ہے کہ جنازے کو سب سے پہلے لے جانا ہے سب سے پہلے ان کو اللہ کے سپرد کرنا ہے لیکن حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ وجہ یہ ہے کہ اگر اسی دوران خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ کفر میں مرتا ہے تو اس کا وعبال آپ کے گلے میں ہے کہ آپ کی وجہ سے لیٹ ہوئی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا وہ جنتی ہو جاتا ہے اس لیے مسلمانوں ہم اللہ کا پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق اطاق کی ہے ان لوگوں میں سے بنایا ہے جن لوگوں کے سامنے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں صلی اللہ عزیز نارے تکریر جن حسین نارے تاکیر ایک نارے حیدلی نارے غوثیہ نارے سلطان این صدق صدق عزیزہ اپیر خال سلطان جمعت سالحی پاکستان نارے سلطان آج تو ہو گئی باہو باہو آج تو ہو گئی باہو باہو آج تو ہو گئی باہو اچھا میرا طریقہ کہا یہ ہے کہ میں پہلے کہتا ہوں جو بھی کلمہ پڑھنے آئے ہیں وہ قانونی طور پر اسٹام لکھ کر دیں تو یہ باقیدہ ریجسٹرڈ اسٹام لکھ کے آئے ہیں اور یہ تین افراد ہیں پہلے دھی بھی ہوا ملوک ملوک کلمہ پڑھے ہوا آنے ہونی جو بھی دھی ان تھے بھی دھی ان تھے یہاں کس نے کہا پان جی پیشہ کشیسا مسلمان تھے آنے چاہے ہو تھا پیشہ کلمہ پڑھے آنے چاہے ہو تھا کہ جو زورتنا ہیں تو پڑھوں پر بسم اللہ برحمان میر رحیم لا الہ اللہ علیہ وسلم 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 مبارک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ علیہ وسلم 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 یہ سب سے سب سے بڑی جو دونوں شریف بڑی اصلاحات ہو اسلام علیکی مرشد سائن خالد سلطان زندہ آباد مرشد سائن کے بڑا خالد سلطان زندہ آباد یہ اسلام کو جو تقویت ملی ہے ان پادشاہ اسلامی حاکموں کے ذریعے سے ملی ہے جنہوں نے عوام کا حق اور عوام کی چیزوں کو خالد کے کائنات کی امانت سمجھ کے استعمال کیا ہے بیت المال میں اگر گھوڑے کھڑے ہیں اس پر اگر سوار ہو کر کوئی بندہ جاتا ہے اور حضرت امیر محترم کے لئے کوئی چیز لے کر آتا ہے وہ گھوڑا بھی اس پر سفر کرنا بھی اس کے لئے حرام ہے امیر محترم فرماتے ہیں نہیں کسی صورت میں حضرت امربن عبدالعزیز فرماتے ہیں مہیں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ نے غلط کام کیا اگر پیادل جا کر تم ماتے تو شاید میرے لئے بہتر تھا لیکن یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ مجھے علم ہو گیا کہ تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں آج کے زمانے میں ہم مسلمان کیوں نیست ہوتے جا رہے ہیں ہم پیچھے کیوں ہیں ہم لوگ بیک فوٹ پر کیوں ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن اسلام کو چھوڑ دیا ہے ہم نے امانت داری چھوڑ دیا ہے ہم نے دیانت داری چھوڑ دیا ہے ہم نے حقوق کا پاس رکھنا چھوڑ دیا ہے ہم ہمیشہ اپنی بات کرتے ہیں اپنی انا کو سامنے رکھتے ہیں اپنی ذات کو سب سے افضل رکھتے ہیں یہ نہیں سوچتے میرے رب نے اور میرے رسول نے ہمیں کون سا دستور عطا کیا ہے اس طرف اگر ہم چلیں تو اسلام کو بھی تقویت ہوگی اور ہمیں بھی طاقت ملے گی اگر ہم اسلام کے طریقہ کار پر نہیں چلیں گے حالانکہ ایک جو اس ماظرمین جو کہ امریکہ کا بہت بڑا سکولر تھا اس نے ایک سوال کیا اخبارات میں انیس سو چوہتر کی بات ہے اس نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر کون ہے کسی کا گوتم بدھ ہے کسی کا گاندھی ہے کسی کا ہٹلر ہے کسی کا عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی کا موسیٰ علیہ السلام ہے تو انہوں نے پھر ایک کریٹیریا رکھا کہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر وہ ہو سکتا ہے جو بیق وقت تین شرطیں پوری کرے تین شرائط مکمل کرے وہ شرطیں کون سے ہیں اسے افاظت شرط پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عوام کو ایک ایسا پرمن دستور اتا کرے دستور حیات اتا کرے جس پر عمل کر کے عوام پر سکون رہ سکے اور دوسری بات عوام کو ایک ایسا قانون وضع کر دے کہ جس قانون پر عمل کر کے عوام اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار سکے تیسری بات عوام کو ایک ایسا معاشی نظام اتا کر دے جس سے عوام جو ہے معاشی بدھالی سے نکل کر دولت میں اور ریسک کی فراوانی میں آ جائے اور سکون کی زندگی گزارے اب جب ان تینوں چیزوں کو دیکھا گیا تو گوتم بدھ ایک شرط کو پورا کرتا تھا ہٹلر ایک شرط کو پورا کرتا تھا گاندی ایک شرط کو پورا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام دو شرطوں کو پورا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام دو شرطوں کو پورا کرتے تھے اور لوگ خاموش ہو گئے اسی جو اس معذر میں نے کہا کہ یار خاموش کیوں ہو گئے ہو سچ بولنے کے سے اچھائی ملتی ہے برا کم نہیں ہے سچ بولنے تمہیں سب کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین لیڈر ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باق ہے انہوں نے کہا کیسے کیسے حضور کی ذات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سب سے بڑی چیز جو ہے تین شرطیں جو تھیں پہلی شرط ایک ایسا آئین اور دستور دیں کہ عوام اپنے آپ کو خوشحال رکھ سکے اور سکون سے زندگی گزارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں آئین اتا کر دیا یہ قرآن ضابط حیات ہے قرآن کو پڑھو قرآن سے بڑا کوئی آئین نہیں ہے اس میں سکون ہے اس میں رہات ہے اور اس میں انسان کو زندگی کے اصروب سکھائے جاتے ہیں اور اچھے انداز سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ قرآن مجید اتا کرتا ہے اور اسی قرآن نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے پھر آگے وڑھو قرآن دوسری بات کیا تھی دوسری بات یہ تھی کہ ایسا قانون اتا کرے کہ لوگ خود کو محفوظ تصبر کریں آپ نے شریعت محمدی کا قانون اتا کر دیا یہ قانون شریعت کیا ہے چور کے ہاتھ کٹو زانی کو سنسار کر دو قاتل کو قصاص کے طور پہ اس کو بھی اسی طرح قتل کرو اور جو غلطی کرتا ہے جو چوری کرتا ہے جو برائی کرتا ہے اس کو رکھو شراب کو بند کر دو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باہر سے عیسائیوں کا ایک کافلہ مدینہ تیبہ آتا ہے اور نماز ہو رہی ہے جیسے وہ انٹر ہوتے آ کر دیکھتے ہیں سبحان اللہ پورا شہر خالی ہے دکانیں کھلی ہیں سونے کی دکانیں کھلی پڑی ہیں اور راشن کی دکانیں کھلی پڑی ہیں دنیا کی ہر چیز کی دکانیں کپڑے کی دکان ہے اور دیگر تمام کتابیں کتابوں والی دکانیں سب کھلی ہیں بندہ کوئی نہیں دکاندار کوئی نہیں چوکی دار کوئی نہیں ہے حیران ہو کر کافلے والے پوچھتے ہیں بھئی خیر کوئی ان کو سام تو نہیں سون گیا برد تو نہیں گیا سارے اور سب کچھ خالی پڑا ہے شہر میں سناٹا ہے دکانیں کھلی ہیں بندہ ایک بھی نہیں ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے آئے دیکھا ایک بندہ دوڑتا ہوا مسجد نبی کی طرف جا رہا اس کو روکا بھائی بتاؤ کہتے یار چھوڑو مجھے نماز پڑھنی کہ یار تم بعد میں پڑھ لی نا ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دو لوگ کدھر گئے دکانیں خال جو ہیں بغیر بندوں کے بھری ہوئی پڑی ہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ سارے کے سارے آقا کے حکم سے نماز کے لی گئے ہیں کہ یہاں چھوڑی کہتے چھوڑی کا کوئی امکان نہیں ہے شریعت محمدی ہے نبی کی شریعت کا قانون ہے کسی کی جرت نہیں ہے یہاں سے کوئی چیز چھوڑی کر سکے چھوڑی کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے لوگ کھلی دکانے چھوڑ کر نماز کے لی گئے ہیں مجھے بتاؤ آج تو مسلمان تیرا یہ کردار ہے کہ مسجد میں داخل بعد میں ہوتے جتی کی فکر پہلے کرتے ہے یا نہیں ہے ناراض غصہ کپے سیلو کیا بوٹ نہیں لیے ہیں جوتی نہیں ہے اگر رکھ گیا چوری نہ ہو جائے اٹھا کے اپنے ساتھ رکھ کے اندر آتے ہو اور مجھے رونا آتا ہے جب میں سعودی عرب جاتا ہوں مدینہ تیب آ جاتا ہوں مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کا کردار آ گیا ہے ایک ہاتھ میں موبائل ہے ایسے اس طرح فوٹو بنا رہے اپنا سیلفی لے رہے اور ایک آدمی جوتی ہے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے جاتا ہے یہ تیرا عقیدہ ہے یہ تیری محبت ہے یہ تیرا عدب ہے یہ تیرا اسلام ہے تجھے ادھر سے جوتی کے فکر ہے مسجد نبی میں جا کر اپنی جوتی بچاتے ہوئے وہی جوتی کو بیعتب ہو کر سامنے کرتے ہو اور سیلفی بنا رہے ہو حکم تو یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہو تصور مصطفیٰ ہو اور درود پردے ہوئے مواجہ شریف سے گزر رہے یہ تیرا عقیدہ تھا مسلمان تیرا تو یہ کردار ہونا چاہیے تھا کہ تجھے یہ فکر نہ ہو کہ میری جوتی گھم نہ ہو جائے اور میرا فوٹو آج دنیا دیکھے نہیں تیرا فوٹو دنیا نہ دیکھے تیرا فوٹو محمد عربی دیکھیں کہ کتنا میرا پیارا عاشق ہے اور میرا محمد ہی ہے جو میری بارگاہ میں باعدہ بھاد ہو کر درود بھی پڑ رہا ہے رو بھی رہا ہے آنسو باہر آئے وہ آنسو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسے آتے ہیں یہ جم کے رکھتے ہیں اور آقا وہی آنسو تمہارے عملوں میں شامل فرما دیتا ہے خدارہ یہ مسلمان اپنے خیردار کو سمجھو اب مسجد میں آنے کے لیے دس مرتبہ سوچتا ہے بندہ موچڑی تینا دیو اراد کامران سلطانی پنو آقل کے علاقے میں ہم گئے تو اس کو فکر یہ تھی کہ تولیو تو صحیح کہنا موچڑی پوس کنو گم مرے جائے اب وہ آیا سوچتا ہے یا ادھر رکھوں ادھر رکھوں شاید ادھر رکھوں لے جائے اب اس نے ٹرک سوچا کہ ایک جوتی ادھر رکھتا ہوں ایک جوتی اوہ دور رکھتا ہوں دو بوٹیں جدا پڑے ہوں گے ایک کو کوئی چوری نہیں کرے گا اچھا جب یہ اس فکر میں تھا تو چور کی نظر تو سب سے تیز ہوتی ہے چور تاڑ رہے تھے اس کو یار یہ کیا کر رہا ہے بوٹ اتارے اس نے اور جلسے میں ہمارے میں وہ آیا ایک دفعہ ایک سپیکر کے نیچے ایک بوٹ رکھا پھر وہ جلسے کے پورے رش سے دوسری طرف جا کے بہت دور جا کے ایک اور کونے میں دوسرے سپیکر کے نیچے اس نے دوسرا بوٹ رکھا مطمئن ہو کے آکے جلسے میں بیٹھ گیا چوروں نے کہا بچہ ننخنان انہیں اران کھاس ہے انہوں نے بوٹ اٹھائے چلے گئے اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم اس فکر میں ہوں کہ میری بوٹ میری جوتی گم ہوگی کہ ہم خوشو خوضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ہم محبت سے اور انکساری سے اللہ اور اللہ کے رسول کے تصفر میں آ سکتے ہیں ہماری ٹرٹنشن آئے اور ہے اس لیے مسلمان یہ ہمارا دور ہے اور آخر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آڈر لگا دیا کہ شراب حرام ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا اور جدرے مسلمان ہو آپ کو شراب ترک کر دینا چاہئے اور شراب دول دینا چاہئے آپ یقین جانے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے پرسات ہوئی اور پانی بہ رہا ہے ندی نالیوں کی طرح لوگوں نے اپنے درم توڑ دیئے توڑ کے ان کا پانی بہا شراب بہا دیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے حلف اٹھایا کہ ہم شراب نہیں پیے گئے آج کیا ہے ہمارا عمل کیا ہے رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے ہندووں سے زیادہ میں نے خود دیکھا ہے علامہ سے کافروں سے زیادہ ٹینشن مسلمانوں کو ہوتی ہے مسلمانوں کو ٹینشن ہوتے پھر ہندووں کی طرف سے وہ اے سی کو ڈی سی کو اپلیکیشن لکھتے سر رمضان شریف کا مہینہ آگیا ہے اور دکانیں بند ہوں گی لیکن ہم غیر مسلم ہیں ہمارے لئے کم از کم شراب کی دکان کھلی ہو اور درخواست کون دیتا ہے مسلمان دیتا ہے بس گواہی مل گئی ہے مسلمان شراب کے لئے اپلیکیشنز دیتے ہیں اور رمضان کے روزے کی قدر کا حکم ہے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ درخواستیں دیتے ہیں جناب بس اسلام پر مجھے ایک ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے اسٹیشن پر ایک ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے مجھے سیول ہسپیٹر کے سامنے ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ مریضوں کا فائدہ ہو اور جب آپ اس ہوتلوں میں جاؤ مسافروں اور مریضوں سے زیادہ آپ کو دوسرے مسلمان ملیں گے یہ ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا طریقہ کار ہے میرے بھائیوں مسلمان بڑھنے کے لئے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اسلام کا دامنگ تھام لو تب مقام یہ ملتا ہے یہ تو میرے نبی کا موجزہ ہے اور خالق کا حکم ہے کہ جیسے زمانہ آخرت کی طرف جائے گا تیری عظمت اور تیری شان کے ڈکے اور زیادہ بجھتے رہیں گے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کفر نے ہندوستان میں دو بندوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی جرت کی پوری دنیا کے عربوں مسلمان میدان میں نکل آئے یہ ہمارا جذبہ ہے اور مسلمان کی یہ غیرت جو ہے اللہ کی طرف سے انام عطا شدہ ہے اگر ہم اسی طرح اپنے غیرت پر قائم رہیں تو ہم کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں میرے بھائیوں انشاءاللہ عید الزہا ہے اور اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ جب عید الفطر ہو تو اس کے لئے حکم ہے کہ بے شک تھوڑی لیٹ پڑھیں اور گھر سے کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے آئیں جب عید الفطر پہ آئیں تو گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کے آئیں اور جب عید الزہا پہ آئیں تو بوکھے آئیں کچھ کھائیں پیئیں نہیں روزے کی حالت میں آئیں جس نے قربانی کرنی ہے جس نے قربانی کرنی ہے وہ روزے کی حالت میں آئیں اور آکے جلدی سے عید پڑھیں اور عید پڑھ کے فوری طور واپس چاہتے ہی پہلا کام کیا کریں کہ دمبے کو بکرے کو بیل کو زبا کر کے اس کے بعد جا کر کوئی میٹھی چیز سے روزہ افطار کریں اس کا سب سے زیادہ سواب ہے میرے بھائیو جو بندہ قربانی کرنے والا ہے اگر قربانی سے پہلے وہ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اس کے اگر ناخن ہیں تو اس دس دنوں میں عید تک ناخن نہ کٹیں بال نہ کٹوائیں تاکہ جب وہ قربانی کرے گا اور پھر اپنے بال اور ناخن کٹے گا تو اس میں بھی قربانی کا سواب ملجائے میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنا ہے تو میں نے تو کہا تھا کہ ساڑھے ساڑھے ساڑھ سے آٹھ بجے کے درمیان تک اگر سارے بھائی پہنچ جائیں عید الوزہ کے لیے تو انشاءاللہ آپ کی جامعہ مسجد میں حق بہ جامعہ مسجد میں عید مبارک عید پڑھائی جائے گی تاکہ آپ جلدی سے فارح ہو کے اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں جا کر قربانی کریں لیکن ہم اتنے سست ہیں کہ عید پڑھنے کے لیے بھی دس برتبہ سوچتے ہیں یارا فلانی پچھ بینے گڑا پیشتہ میں فلانا بندہ بش مرے گڑا ایم پیشتہ میں اس حساب سے ہم لوگ آسوں میں رہتے ہیں تو بہرحال میں کوشش کروں گا آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ہم کم از کم اگر ساڑھے ساتھ نہیں تو آٹھ بجے جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے اور ہم لوگوں کو عید پڑھنی ہے عید کے بعد جو مبارک بات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ایک اور چیز ہے ہم نے مدینہ شریف میں بھی یہ کھا ہے اور یہاں بھی عموماً ہوا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں عید کی سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مبارک مرے مبارک مرے حالانکہ اس کے جو دور رکعتیں ہیں وہ تو ہیں عید کی اور دور رکعتیں جو خطبے کی ہیں اس کا سواب بھی لازم حاصل کرنا ہے خطبہ سننے تک بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے تو اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں اور خطبہ سن کے پھر اٹھ کے ایک دوسرے کو مبارک بات دیں آپ کو چار قاتل کا مکمل سواب نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول کرے جس کے اوپر بھی عید الزہا کی توفیق ہے کہ وہ ضرور قربانی کرے آپ باہر جو ہے جن لوگوں نے ان کو مبارک بات کا حصہ نہیں دے سکے ہیں ان کی بدت نہیں کر سکے ہیں تو آپ سے گزارش ہیں کہ نماز کے بعد باہر یہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور الحمدللہ آپ یہ جوگ در جوگ لوگوں کو میرا خیال ہے چھ سات سو لوگوں کو تو یہ مسلمان کروا چکے ہیں تو ان کو جو ہے باہر بیٹھیں گے تاکہ آپ ان وریبوں کی مدد فرمائیں وآخر دعوانہ نے الحمدللہ علیہ وسلم اگرینے والدعوانی ون کا participar